ایوب دور حکومت میں مارڈرن خواتین نے برکہ اوڑ کے مفتی محمود کو تنگ کرنا شروع کیا تو اس موقع پر مفتی صاحب نے ایسے کیا جملے کہے تھے کہ سب کو سامسوں گیا مفتی محمود اور مسٹر بھٹو کی ایک دوسرے سے کیا دشمنی تھی کیا واقعی ظلفکار علی بھٹو شرارت کرتے ہوئے مفتی محمود کو وسکی پلایا کرتے تھے مفتی محمود ایک سال تک بھی اپنی وزارتِ آلہ کیوں نہ چلا پائے اور چیف مینسٹرشپ سے استیفہ دینے کے بعد مفتی محمود نے جشن کیوں منایا تھا کہ صحافی نے دعویٰ کیا تھا کہ مفتی محمود نے پندرہ سال کی نابالک بچی سے شادی کی اور پھر کچھ عرصے بعد وہ کم عمر بچی فوت ہو گئی کیا واقعی مفتی محمود کو اسمبلی میں گھسیٹا گیا تھا اور وہ زخمی ہوئے تھے کیا مولانا فضل الرحمن کے والد مفتی محمود نے ایسا کہا تھا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے تو دوستو آج کی ویڈیو میں قابر پختونخواہ کے چیف منسٹر رہنے والے مولانا مفتی محمود کی زندگی سے مطالق تیس دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس میں ہوں سادیہ زفر میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا نمبر ایک نو جنوری 1919 کو مولانا محمد صدی کے گھر میں پیدا ہونے والے مفتی محمود ناصر پتھانوں کی شراخ یہیہ خیل سے تعلق رکھتے تھے نمبر دو مفتی محمود ساتویں آٹھویں کلاس کے تالے بلم تھے انگریز آفیسر سکول میں وزٹ کے لیے آیا اور وہ ان سے پوچھنے لگا بیٹا یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو کر کیا کروگے اس موقع پر مفتی محمود بولے آپ کو ہندوستان سے نکالوں گا سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب بھی وہاں موجود تھے اپنے سٹوڈنٹ کا یہ جواب سن کر وہ انہیں اپنے دفتر لے آئے اور سمجھانے لگے ہیڈ ماسٹر صاحب جب مطمئن ہو گئے کہ اب یہ بچہ میری بات پوری طرح سے سمجھ گیا ہے تو انہوں نے انگریز آفیسر سے کہا سر آپ اس بچے سے اپنا سوال ایک بار پھر سے پوچھیں آفیسر بولا بیٹا تم بڑے ہو کر کیا کروگے تب مفتی محمود نے جواب دیا میں انگریزوں اور اس ہیڈ ماسٹر جیسے انگریز کے پٹھوں کو سرزمین ہند سے نکالوں گا نمبر تین مفتی محمود کو پندرہ سال کی عمر میں اپنے گھر سے پانسو میل دور اتر پردیش کے مراد آباد شاہی مدرسے میں داخلہ دلوایا گیا جبکہ وہ سہارنپور کے دارالعلوم دیوبند اور امروحہ کے مدرسہ اسلامیہ میں بھی زیر تعلیم رہے نمبر چار مفتی محمود دورانے تعلیم والیو بال کے ماہر سمجھ جاتے تھے جبکہ اونٹ سباری اور نشانہ بازی میں بھی انہیں مہارت حاصل تھی نمبر پانچ مفتی محمود کو ہماری آج کی نسل ایک ممتاز سیاستدان کے روپ میں جانتی ہے لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ ایک بلند پایا عالم دین مفتی اور قاسم العلوم ملتان کے شیخ الحدیث تھے انہوں نے پچیس سالوں میں تقریباً بائیس ہزار فتوے جاری کیے نمبر چھے مفتی محمود بتایا کرتے تھے کہ قیام پاکستان کے بعد کا زمانہ ہمارے لئے کسی آزمائش سے کم نہ تھا ہمیں پاکستان بنانے کی مخالفت کی سزا دی گئی سرحد میں ہمارے ساتھیوں کا رہنا دو بھر ہو گیا تھا تب چوبیس چوبیس گھنٹے ہماری نگرانی کی جاتی تھی نمبر سات انیس سو باسٹھ میں ہونے والے انتخابات میں مفتی محمود ڈیرہ اسماعیل خان کی سیٹ سے پارلیمان تک پہنچے اس الیکشن میں مفتی محمود کے مدے مقابل پانچوں امیدواروں میں سے چار تو اپنی زمانتیں زبط کروا بیٹھ ایوب خان کے دور حکومت میں چند خواتین عرقین اسمبلی مفتی محمود کے سخت خیلاف تھی ایک مرتبہ جب مفتی صاحب فلور آف دی ہاؤس آئے تو ان عورتوں نے پردہ کیا یہ سب دیکھ کر سرکاری بینچز پر بیٹھے عرقین اسمبلی آوازیں کسنے لگے اس موقع پر مفتی محمود کہنے لگے مسٹر سپیکر اور معزز عرقین اسمبلی آج میں آپ سب فرزندان اسلام کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ہماری مسلم خواتین کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ اسلام نے عورت کو غیر محرم مرد سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے حکومتی بینچ پر بیٹھے ایک ممبر آف پارلیمنٹ شرارت کرتے ہوئے بولے لیکن یہ بیبیاں تو صرف آپ ہی سے پردہ کرتی ہیں مفتی صاحب نے برجستہ جواب دیا شاید پوری اسمبلی میں انہیں میرے سوا کوئی مرد نظر نہیں آتا نمبر نو آج مفتی محمود کے فرزند مولانا فضل الرحمان اپوزشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں لیکن آج سے پینتالیس برس قبل مفتی محمود حضب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پی این اے کے سربراہ تھے نمبر دس دوستو آپ نے گزشتہ ہفتے کافلی کے صدر چودری شجاعت کا یہ بیان تو سنا ہوگا مولانا فضل الرحمان وہ وقت یاد کریں جب ان کے والد مفتی محمود کو قومی اسمبلی کی سٹیڈیوں پر گھسیٹا گیا تھا اور اس واقعے میں وہ زخمی بھی ہوئے تھے نمبر گیارہ انیسے سے تتر کی عام انتخابات میں مولانا مفتی محمود کو اپوزشن کی نو سیاسی جماعتوں کے اتحاد پاکستان قومی اتحاد پی این اے کا سربراہ بنایا گیا ان دنوں یہ نعرہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا کہ نو ستارے نو بھائی بھٹو تیری شام اتائی نمبر بارہ زلفکار علی بھٹو نے مفتی محمود کی کردار کشی پر مولانا کوسر نیازی کو معمور کیا ہوا تھا مولانا وسکی کہلائے جانے والے مولانا کوسر نیازی مولتان کے ایک جلسے میں کہنے لگے بنی اسرائیل میں نو فسادی لیڈر تھے اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ یہ لیڈر زمین پر فساد پھلاتے رہتے تھے مولانا نیازی کا اشارہ قومی اتحاد کے لیڈرز کی طرف تھا جن کی تعداد بھی نو تھی یاد رہے کہ پاکستان نیشنل الائنس کے رہنماؤں میں مفتی محمود کے علاوہ اسکر خان، مولانا مودودی، شاہ احمد نورانی خان، عبدالولی خان، پیر پگاڑا، چودری زہور الہی، نواب زادہ نصر اللہ خان اور خان عبدالقیوم جیسے بڑے نام شامل تھے نمبر تیرہ انیس سو ستر کے عام انتخابات میں مغربی پاکستان میں بھٹو صاحب کا توتی بولتا تھا ظلفکار علی بھٹو کو ویسٹ پاکستان میں للکارنے والا دیرہ اسماعیل خان کا ایک غریب سا مالوی مفتی محمود ہی تھا بھٹو صاحب نے مفتی محمود کا چیلنج ایکسپٹ کیا اور وہ دیرہ اسماعیل خان کے حلقے میں انتخابی دنگل میں اتر آئے بھٹو کا الیکشن سمبل تلوار جبکہ خجور کا درخت مفتی محمود کا انتخابی نشان تھا بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ تب بھٹو کے سپورٹرز یہ کہتے تھے کہ ہماری تلوار نے تمہاری خجور کو کارڈ ڈالنا ہے الیکشن کا ریزلٹ آیا تو ظلفکار علی بھٹو کے 33,266 ووٹوں کے مقابلے میں مولانا مفتی محمود کے پلڑے میں 45,978 ووٹ آئے اور یوں مفتی محمود نے قائد عوام کا غرور خاک میں ملا دیا نمبر چودہ مفتی محمود جن دنوں صبح خبر پختنخواہ کے چیف منسٹر ہوا کرتے تھے تو انہوں نے کبھی اپنی وزارت آلہ کی تنخواہ وصول نہ کی انہیں میمبر آف نیشنل اسمبلی کی ماہانہ پندرہ سو روپے تنخواہ ملتی تھی جس سے وہ اپنا گزر بسر کیا کرتے یاد رہے کہ مفتی محمود خان عبدالولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی کے تعاون سے مارچ 1972 سے فروری 1971 تک صبح سرحق کے وزیر اعلی رہے نمبر پندرہ کتابوں میں تحریر ہے کہ بھٹو صاحب نے شرارت کرتے ہوئے مفتی صاحب کو شراب بھی پلائی تھی پی این اے سے مذاکرات کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہوئے بھٹو کے وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن بتاتے تھے کہ مولانا مفتی محمود مذاکرات کے لیے آتے تو بھٹو صاحب نے تاقید کی کہ مفتی محمود کی کوک میں تھوڑی سی وسکی ڈال دیا کرو ایک دن بھٹو صاحب نے منع کر دیا کہ آج کوک میں وسکی نہ ڈالنا ملاقات کے بعد مولانا مفتی محمود جانے لگا تو بھٹو صاحب کو کہنے لگا کہ آج کوک کا مزہ نہیں آیا اب اس واقعے میں کتنی صداقت ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا نمبر سولہ مفتی محمود نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ زمانہ طالب علمی میں مجھے مولانا حسین احمد مدنی مفتی کفائت اللہ اور مولانا سید فخر الدین جیسے بزرگوں سے شرف نیاز حاصل رہا اور یہی وہ لوگ تھے جن سے میں متاثر ہوا میری سیاسی تربیت اور میرا سیاسی شعور انہی بزرگوں کا مرہونے منت ہے نمبر سترہ آگست انیس سو پچاس میں مفتی محمود ملتان آئے اور یہاں کے مدرسہ قاسم العلوم میں درس و تدریس کی ذمہ داریاں سنبھالی انیس سو تریپن میں مولانا احمد علی لاہوری کی قیادت میں جمعیت علماء سلام نے تحریک ختم نبوت میں حصہ لیا تو مفتی محمود بھی اس میں پیش پیش تھے لیکن کچھ روز بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا اور وہ سات مہینوں تک قید رہے نمبر اٹھارہ مفتی محمود کی دس ماہ کی وزارت آلہ کے دوران اردو کو سرحد کی سرکاری زبان کا درجہ دینا جمعہ کی چھٹی خواتین کے پردے احترام رمضان آرڈیننس شلوار کمیز سرکاری لباس سودی کاروبار جوے شراب اور جہیز کی لانت پر پابندی سمیت کئی اقدامات قابل تعریف تھے تب چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے اور اثر سے لے کر رات دیر تک کا وقت ملاقاتیوں کے لیے وقف تھا نمبر انیس فروری انیس سو تہتر میں ظلفکار علی بھٹو نے بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت گرا دی اور وزیرعالہ اتاولہ مینگل کو گھر بیج دیا تو احتجاج کرتے ہوئے مفتی محمود نے بھی ریزائن کر دیا اس وقت مسٹر بھٹو نے مفتی صاحب کو منانے کی بہت کوشش کی ترہ ترہ کے لالچ بھی دیے اور کہا کہ آپ تو امام ہیں آپ سے کیسی لڑائی جیسا جی چاہیے حکومت کیجئے لیکن مفتی صاحب نہ مانے نمبر بیس بتایا جاتا ہے کہ وزارتِ آلہ سے استیفے کے بعد مفتی محمود کے ایک دوست نے انہیں فان کیا ہیلو مفتی صاحب مبارک ہو تو جواب میں مفتی صاحب نے ہلکہ سا کہکہ لگایا اور بولے آپ کو بھی مبارک ہو وزیرعالہ بنے پر مجھے مبارک بات کے اتنے پیغامات اور فان نہیں آئے جتنے وزارت چھوڑنے کے بعد موصول ہوئے نمبر اکیس قومی سیاست کی بات کریں تو مفتی محمود انیس ستہتر کی آئین ساز کمیٹی کے بھی رکن تھے نواب زیادہ نصر اللہ خان لکھتے ہیں کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر قلدم جمعیت علماء سلام اور قلدم نیشنل عمامی پارٹی اس مرحلے پر تعاون نہ کرتی تو آئین بنانا ممکنہ ہوتا تہتر کے آئین میں جتنی اسلامی دفعات موجود ہیں ان کو آئین کا حصہ بنانے میں مفتی صاحب کا سب سے نمائع کردار تھا نمبر بائیس انیس سو چوہتر میں پاکستان میں چلنے والی تحریک ختم نبوت میں مفتی محمود پیش پیش تھے جس کے بعد پارلیمنٹ نے کادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا مفتی محمود اور مرزا ناصر کے مابین قومی اسمبلی میں ہونے والا مقالمہ آج بھی کتابوں میں تحریر ہے نمبر تئیس انیس سو ستتر کے جنرل الیکشن میں مفتی محمود دیرہ اسماعیل خان کے حلقے سے امیدوار تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کے گلزار احمد خان کو تقریباً تین ہزار ووٹوں کے فرق سے شکاست دی اور وہ ایک بار پھر سے رکنے اسمبلی منتخب ہوئے نمبر چوبیس جورنل زیاء الحق کے مارشل اللہ کے بعد مفتی محمود سیاست میں ایکٹیو رہے اور وہ دور عامریت میں بھی مارے کھاتے اور گرفتار ہوتے رہے نمبر پچیس مولانا مفتی محمود کی انیس سو چھالیس میں عبدالخیل گاؤں کے ایک مذہبی گھرانے میں شادی ہوئی ان کے بیٹوں کے نام فضل الرحمان اور عطاو رحمان ہیں مفتی محمود نے انیس سو ساٹھ میں دوسری شادی کی دوسری بیوی سے لطف الرحمان، زیاء الرحمان اور عبید الرحمان پیدا ہوئے جبکہ ان کی تین صاحبزادیاں بھی ہیں نمبر چوبیس عالمی شہرت یافتہ پاکستانی تجزیہ نگار امتیاز گل کے مطابق مفتی محمود نے چار شادیاں کی انہوں نے چوتھی شادی ایک نابالک اور کم عمر بچی سے کی تھی جس کی عمر محض پندرہ برس تھی امتیاز گل نے وزید یہ بھی کہا تھا کہ مفتی محمود نے جس پندرہ سالہ بچی سے شادی کی وہ چند روز بعد ہی انتقال کر گئی دوستو امتیاز گل کے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے یہ آپ ہمیں کومنٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں نمبر ستائیس مفتی محمود کی مادری زبان پشتو تھی لیکن وہ عربی، فارسی اور اردو بھی روانی سے بولتے تھے انہوں نے مختلف موضوعات پر کئی کتابیں لکھی علماء ہند کا شاندار ماضی، تاریخ اسلام اور اہد زری ان کی شہرہ اعفاق کتب ہیں نمبر اٹھائیس مفتی محمود نے افغانستان، ہندوستان، سعودی عرب، مصر، لیبیا، سودان، شام، لبنان، بنگلہ دیش اور کوئیت کے تبلیغی اور جماعتی دورے کیے نمبر انتیس اکتوبر انیس سو اسی میں مفتی محمود نے سفر حج کا ارادہ کیا فلائٹ لینے کے لیے وہ کراچی میں ٹھہرے ہوئے تھے چودہ اکتوبر کے روز بنوری ٹاؤن کے مدرسے میں انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جاملے ان کا کراچی، ملتان اور آخر میں ڈیرہ اسماعیل خان میں چار مرتبہ جناسہ پڑھایا گیا نمبر تیس مفتی محمود کے حوالے سے یہ بیان اکثر سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے اس بارے میں کچھ تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ جب انیس سو ستر میں یہیہ خان نے پارلیمنٹ کا اجلاس ملتبی کر دیا تو رد عمل میں شیخ مجیب الرحمن نے ہر تالے شروع کی اور مشرقی پاکستان میں نظام زندگی مفلوج کر دیا اس موقع پر مذاکرات کرنے والے وفت میں مفتی محمود بھی شامل تھے تب انہوں نے شیخ مجیب الرحمن کے روبرو یہ کہا آپ مسلم لیگی تھے اور ہم کانگریسی آپ پاکستان بنا رہے تھے تو ہم نے کہا نہ بناو اس سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا اب آپ پاکستان توڑ رہے ہو تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اسے نہ توڑیں اس سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا اور پھر کچھ روز بعد ظلفکار علی بھٹو کے بیان پر جواب دیتے ہوئے مفتی محمود نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی تقسیم کے ذمہ دار نہیں اس کی ذمہ داری تم پر آئد ہوتی ہے ہم تو ہندوستان کی تقسیم کے حق میں بھی نہیں تھے پاکستان کی تقسیم کے حق میں کیسے ہو سکتے ہیں یہ تقسیم کرنا تمہارا ہی کام ہے کل بھی تم نے ملک تقسیم کیا تھا اور آج بھی تم نے ملک کو دو لخت کر دیا ہے اگر یہ تقسیم گناہ ہے تو اس گناہ میں ہم ناکل شریک تھے اور نا آج اس گناہ میں ہم حصے دار ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ مفتی محمود کے بیٹے مولانا فضل رحمان کی زندگی کے تیس دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں عمران خان کا مکمل سیاسی کریئر جانے کے لیے یہاں نیچے اور مولانا حق نواز شنگوی کی بائیو گرافی آپ کو یہاں ملے گی الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر